ہمیشہ کی طرح شروعات ہوتی ہے گیل ڈارنک کی آواز سے گیل کہتی ہے کہ اتحاس کاروں سے پوچھ لو کہ مانب جاتی کا سب سے مہانہ وشکار کیا ہے آگ پیہ یا تلوار میرا ماننا ہے کہ اتحاس اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا وشکار ہے اتحاس کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کہانی ہے جسے لکھنے والا اپنی طرف سے توڑ مروڑ سکتا ہے اور ایک اچھے سے اچھا لے کر کسی کلنایک کو بھی نایک بنا دے اچھائی کو بھرائی میں بدل دے جھوٹ کو سچ میں پھر یہ ہم پر نربڑ کرتا ہے کہ کونسی باتیں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے اور کونسی چھپائیں گے ایک گیانی نے کبھی کہا تھا کہ ایسے لوگ جن کا کوئی اتحاس نہیں ہوتا وہ ایسے ہیں جسے پیڑ کی کوئی جڑے نہیں ہوتی پھر ہم سیل وار ہارڈن کا بچپن دیکھتے ہیں سیل وار اپنے پتا سے پوچھتی ہے کہ بابا ہم کہاں سے آئے ہیں تو اس کے پتا عباس جواب دیتے ہیں کہ ٹرینٹور سے جس پر سیل وار پوچھتی ہے کہ نہیں انسان کہاں سے آئے ہیں میں نے سنا ہے کہ ہم سبھی انسان کسی ایک گرہ سے آئے ہیں اس پر عباس کہتا ہے کہ اس بارے میں تو بہت سی باتیں ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان پہلے ایک ہی جینے لایا گرہ پر رہتے تھے پکا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رہتے تھے سیریس پر یا ایلپا سینچوری پر بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ ہم سبھی انسان پرتوی نامی گرہ سے آئے ہیں سیل وار پوچھتی ہے کہ انیکریانز اور ارتیسپینز بھی اس کے پتا کہتے ہیں کہ ہاں انیکریانز اور ارتیسپینز بھی سیل وار پوچھتی ہے کہ اگر یہ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہے تو اس کے پتا سمجھاتے ہیں کہ انسان کو سمجھنا مشکل ہے ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے کچھ انسان اچھے بن جاتے ہیں کچھ بھرے اس وجہ سے وہ ہنسا کا ساتھ دینے لگتے ہیں اسی لیے کچھ لوگوں نے سٹار بریچ کو برباد کر دیا اس آدھ سے میں لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئے اور سامرات نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا تو بتاؤ جیت کس کی ہوئی سیل وار کہتی ہے کہ کسی کی نہیں اور سامرات کے اسی پیسلے کے بعد ہم جانتے تھے کہ ہیری جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور اسے راجے کا انتے ہے کیونکہ آنے والے سمجھ کا اندازہ گزرے ہوئے وقت سے ہی لگایا جا سکتا ہے اب کہانی کو اس سمجھ میں لے آتے ہیں جہاں تک یہ پہنچی تھی انویکٹرز شیب نے ابھی ابھی جمپ کی جمپ انسانوں پر کافی بھرا اثر کر دی ہے سیل وار پرش پر بڑی تڑپ رہی تھی اسے اپنا ہی عدیت نظر آ رہا تھا خوش قسمتی سے جمپ بس کچھ سیکنس کے لیے ہی ہوتا ہے اس لیے سب کچھ واپس سے ٹیک ہونے کے بعد سیل وار اپنا ہوش سمباتی ہے مگر ایک بات ثابت ہو گئی کہ سیل وار کا دماغ باقی انسانوں سے کافی شکتشالی ہے کیونکہ جمپ پورا ہوتے ہی وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی مگر فیرہ اور روین بے ہوش ہو چکے تھے کچھ ہی دیر میں جمپ پورا ہونے کے بعد سیل وار اٹھ کر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شپ جمپ کر کے ٹرمنس کے قریب پہنچ گیا ہے یعنی کہ اس کے گرہ پر اسے سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہوا جب وہ آس پاس دیکھتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ دراصل مرنے سے پہلے لویس نے خود کو شپ سے جھوڑ دیا تھا شپ کے وائرز اس کے دماغ میں گھس چکے تھے مرنے سے پہلے ایک آخری بار اس نے شپ کو نیوگیٹ کیا تھا اپنا بلی دان دے کر اس نے شپ کو ٹرمنس پر پہنچا دیا یہ دیکھ کر سیل وار کو دکھ ہوتا ہے لویس کے ہاتھ میں سیل وار کا وہ دیا ہوا سکہ ابیدہ فیرا اور روین وہاں بے ہوش پڑے تھے اس لئے سیل وار انہیں بان دے دی ہے سیل وار ٹرمنس پر کسی سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا تب ہی شپ کے سسٹم پر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ ایک تیسپین شپ اس اور آ رہا ہے سیل وار ہتھیاروں کو تیار رکھتی ہے مگر دوسری طرف اسے ہیوگو کی آواز سنائی تھی اس بات سے وہ خوش بہت تھی اصل میں ہیوگو یہاں اس لئے پہنچا کیونکہ اس نے جب آسٹرائیڈ بلٹ میں سمپر کیا تھا اس کے بعد وہ اپنے شپ پر لوٹ آیا اب اس سے پہلے کہ وہ سیل وار کو بچا تھا انویکٹس نے جم کیا اور جم کے ساتھ ہیوگو بھی یہاں پہنچ گیا ایک دوسرے کو زندہ اور صحیح سلامت دے کر وہ خوش دے سیل وار کو کسی طرح ٹرمنس پر پہنچنا تھا مگر وہ انویکٹس کو ٹرمنس پر لینڈ نہیں کر سکتی تھی یعنی اسے دوسرا راستہ ڈوننا ہوگا سیل وار ہیوگو سے کہتی ہے کہ ٹرمنس پر کسی سے سمپرک نہیں ہو پا رہا مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ والٹ ہے شاید اس کا سرکشہ دائرہ کافی بڑھ چکا ہے اس پر ہیوگو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہاں جانے میں خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب تک وہاں کوئی بھی زندہ نہ بچا ہو شاید صرف میں اور تم ہی آخری ہو چلو سیل وار یہاں سے کہیں دور چلے جائے ایک نئی زندگی شروع کریں گے سیل وار کہتی ہے کہ نہیں جا سکتی مجھے اپنے لوگوں کی فکر ہے یقین کرو میرا کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اور مجھے انہیں بچانا چاہیے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے یوگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا چاہیے تمہیں سیل وار کہتی ہے کہ ہم انویکٹس کو نشت نہیں کر سکتے نہ ہی سے سامراجے کو دیں گے تم اپنے تیسپینز کو بلا تاکہ وہ اس جہاز کو ٹھیک کرے مجھے نہیں پتا اگلا جم کب ہونے والا ہے میں ٹرمنس پر جاؤں گی یوگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یوگو کا شپ لیے سیل وار ٹرمنس پر آتی ہے کالنی میں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ سب ہی بے ہوش پڑے ہیں اصل میں وار نے اپنے ڈیپینس سسٹم کو پہلا دیا تھا سیل وار اپنی ماں کو ڈھوننی لگی جو والٹ کے سب سے قریب پہنچی تھی اس کے ہاتھ میں ہیری کا پرائم ریڈینٹ تھا اب سیل وار سب کو تو نہیں بچا سکتی تھی مگر شروع سے ہی اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے والٹ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو پرائم ریڈینٹ لے کر وہ اسے کولنے کی کوشش کر دی ہے مگر وہ کلتا نہیں تب سیل وار اپنی آنکے بھن کر کے دھیان لگاتی ہے اور وہ خود کو اس سمیں میں پا دی ہے جب ہیری نے گیل کے سامنے اس پرائم ریڈینٹ کو کولا تھا بعد میں گیل نے بھی اسے کولنے کی کوشش کی دی ایسا لگ رہا تھا جیسے سیل وار گیل کے عتید میں پہنچ گئی ہو یادوں کو جان کر وہ سمجھ جاتی ہے کیسے کیسے کولنا ہے وہ اسی پیٹرن کو اپنا دی ہے جیسے ہی پرائم ریڈینٹ کلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی والٹ بھی کلنے لگا یہ کابی حیران کرنے والا منظر تھا والٹ کے کلتے ہی جتنے بھی لوگ یہاں بے ہوش تھے وہ سب ہوش میں آنے لگے اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھ کر سیل وار سے گلے سے لگاتی ہے مگر سمسیاں یہ تھی کہ انیکریانز ابھی بھی یہاں تھے ماری پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا سیل وار بتاتی ہے کہ میں نے یہ سب پرائم ریڈینٹ کی مدد سے کیا ماری والٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی دروازہ ہو وہی دوسری طرف یوگو اپنے لوگوں کے ساتھ انویکٹس پر پہنچ چکا ہے لیکن انہیں وہاں صرف رووین ملتا ہے فیرا غائب دی انیکریانز رووین کو لیے اپنے جہازوں میں آتے ہیں یہ لوگ بھی ٹرمینس پر آنے والے تھے کیونکہ یوگو کو سیل وار کی چھنتا تھی انویکٹس شپ میں فیرا کو ڈھونڈا جاتا ہے مگر وہ انہیں نہیں ملتی ہم دیکھتے ہیں کہ فیرا انیکریانز کے ایک دوسرے جہاز میں گس چکی ہے شپ کے کیپٹن سے کمانڈ چین کر وہ دونوں کو مار دیتی ہے وہی ٹرمینس گرہ پر فیرا کے ساتھی سیل وار اور اس کی ماں پر ہتھیار تان دیتے ہیں لیوٹیننٹ کہتا ہے کہ یہ سب تم لوگوں کی چال دی تمہیں پتا تھا کہ یہ وارڈ کیا کر سکتا ہے ان میں بحث جر جاتی ہے کہ تبیہ یوگو اپنے لوگوں اور کمانڈر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا کمانڈر شپ کے ہتھیاروں کو فیرا کے لوگوں پر تان دیتا ہے جس سے فیرا کے آدمیوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہاں فیرا بھی انیکریانز شپ کو لے کر آتی ہے اور جو دو انیکریانز شپ پہلے سے آئے تھے انہیں وہ نشت کر دیتی ہے اور اس طرح فیرا پھر سے ان سب پر باری پڑتی ہے فیرا سیل وار کو مارنا چاہ دیتی وہ جہاز کے ہتھیار سیل وار پر تان دیتی ہے تب ہی سیل وار کہتی ہے کہ رکو پہلے میری بات سن لو اس کے بعد تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو مجھے مار دینا سب کو مار دینا مگر بس میری بات سن دو سیل وار انویکٹس کی طرف اشارہ کر دی ہے کہتی ہے کہ یہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے لیکن ہم اکھیلے سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے نہ ہی سے قابو کر سکتے ہیں کیوں نہ ہم مل کر اسے اپنے پائدے کیلئے استعمال کرے ہمیں جذباتی پیسلیں نہیں لینے چاہیے یہ گاتک ہتھیار ہے جو ہمیں ہر خطرے سے بچا سکتا ہے فیرہ کو تو سیل وار کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں دی اصل میں وہ پاگل تھی اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا ٹرینٹور کو تباہ کرنا سامرات کو سزا دینا مگر روین کو سیل وار کی بات صحیح لگتی ہے اس لئے وہ اپنے ہی ہنڈریس کے خلاب ہو جاتا ہے فیرہ یہ دیکھ کر دھکی ہو جاتی ہے تب ہی وارڈ سے ایک روشنی نکلنے لگی فیرہ ابنے شپ سے اس وارڈ کو نشانہ بنا دی ہے اور ایک کے بعد ایک وہ اس پر گولیاں برسانے لگی اسے روکنے کے لئے سیل وارڈ اسی کے ہتھیار سے اسے مار دیتی ہے اسے مردہ دیکھ لیوٹینٹ سیل وارڈ پر حملہ کرنے آگے بڑھتا ہے تو روین اسے روکتا ہے کہ بس جنگ ختم ہو گئی تب ہی سب دیکھتے ہیں کہ اس وارڈ سے کوئی انسان نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں خاص کر فاؤنڈیشن والے کہ یہ انسان اور کوئی نہیں بلکہ ہیری سیلڈن ہے ہیری آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرمینائے، انیکریان اور تیس پس واسیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے اندر ایک امید جاگوٹی ہے اور اب لگنے لگا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے لوگوں کے پاس شب نہیں تھے یہ کہانی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اگر ایک ہیری سیلڈن یہاں ہے تو اندر اکش میں کون ہے ان دونوں کا مقصد کیا ہے آگے جانیں گے چلی اب ٹرینٹور پر جاتے ہیں کیونکہ سامرارڈ ڈان لڑکی کے چکر میں پنس چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان ازورا کے ساتھ ہے جہاں ازورا اسے محل سے باہر سبھی راستوں کے بارے میں سمجھا رہی تھی ڈان ڈڈڑا ہوا تھا کہتا ہے کہ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا ازورا اسے حوصلہ دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بعد ڈیڈ ڈس سے ملنے جاتا ہے جہاں ڈس کو اسے سبھی کلیونز دوارہ بنائے گئے پینٹنگز دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پینٹنگز ہر کلیون کے کچھ خاص یادے ہیں یا ان کے سمیے سے جڑی کچھ خاص گٹنا ہے اس میں ان کی جیت کی بھی کہانیاں ہوتی ہے جیسے کہ مشینوں کا انت اور جب میں نے تیس پیس اور انیکریان پر حملہ کیا تھا اس کی داستان بھی اس دیوار پر بنی ہے ڈس کے ایک پینٹنگ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے جڑی میری ایک خاص یاد ہمارا شکار پر جانا ہے تو بتاؤ تمہیں یہ تین پنچی کیسے لگتے ہیں جن کا تم نے شکار کیا تھا ڈان جواب دیتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے جس پر ڈس پریشان ہو جاتا ہے وہ ڈان کو کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جس سے ڈان کو شک ہونے لگا ڈس کے جانے کے بعد وہ زورہ دوارہ دیئے گئے لینسز کو پہن لیتا ہے کیونکہ ڈان کلر بلائنڈ ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں تین نہیں بلکہ چھ پنچی ہے کلر بلائنڈ ہونے کی وجہ سے وہ لال رنگ کے پنچیوں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا یعنی کہ ڈس اب اس کا راز جان چکا ہے کہ ڈان ان سے الگ ہے اور کسی کلون کا الگ ہونا یہ خطری کی نشانی ہے یہاں پر ایک بڑا ہی پلوٹ ہول ہے اگر کلونز کو پرفیکٹ ہونا چاہیے تو کیا بچپن سے ہی ان کلونز کے ٹیسٹ لینا ضروری نہیں انسان اتنا آگے بڑھ چکا ہے پورے شریر میں نینو بوٹس ہے کلر بلائنڈ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تو بچپن میں بھی ہو سکتا تھا بلکہ یہ تو آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے آخری یہ کلونز کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرتے خیر پھر اتنا سسپنس کیسے بنتا کہانی پر آتے ہیں یہ سب جاننے کے بعد ڈان گھبرا جاتا ہے وہ پوراں وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے تب ہی شیڈو ماسٹر اس کے پاس آیا اور بتاتا ہے کہ سامرار ڈسک نے آپ کو بھلایا ہے پہلے تو ڈان جانے سے منع کرتا ہے مگر شیڈو ماسٹر کہتا ہے کہ وہ زید کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جانے لگا بیچ راستے میں ہی وہ اپنا اورا کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے پھر وہ محل سے باگ جاتا ہے لیکن چاروں طرف سینک اسے ہی ڈون رہے تھے تب ڈان ازورہ دوارہ دیئے گئے ان راستوں کا استعمال کرتا ہے ایک ٹنل تک وہ پہنچ جاتا ہے کسی طرح ٹنل سے نکل کر وہ ایک بستی میں پہنچ گیا جہاں وہ اپنے اورا کے بدلے ایک آدمی سے اس کا کاٹ خرید لیتا ہے اور لوگوں کے نظروں سے بجتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں ازورہ رہتی ہے ازورہوں سے دیکھ کر بہت خوش تھی حیران بھی تھی ڈیک کہتا ہے کہ میں اور انتظار نہیں کر پایا میرے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے وہ لوگ میرے نینو بارس سے مجھے ٹریک کر سکتے ہیں تو ازورہ کہتی ہے کہ تم نہا لو تب تک میں نینو بارس کا کچھ حل نکال لیتی ہوں اور جیسے ہی ڈان فریش ہو کر باہر آتا ہے اچھانک ازورہ اس پر حملہ کر دیتی ہے ڈان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے لگا مگر باہر کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے جب اسے ہوش آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک کرسی سے بندہ ہوا ہے اور ازورہ کے ساتھ وہاں ایک اور انسان ہے جو کہ ہو بہو سامرار ڈان کی طرح دیکھتا ہے ڈان علچن میں تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے معصوم سی دیکھنے والی ازورہ ایسے بدل گئی اور یہ بہروپیا کون ہے جو سامرار ڈان کی طرح دیکھتا ہے اس کی طرح بات کرتا ہے بہروپیا کہتا ہے کہ ہم نے اس دن کا صدیوں سے انتظار کیا جس کے بعد وہ ڈان کے شریر سے سارے نینو بوٹس کو اپنے شریر میں ٹرانسفر کرنے لگا ڈان ازورہ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی زورہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں کر سکتی بہت سے معصوم لوگ سامرار کے غلط پیسلوں کا شکار بنیں ہم تو بس بدلہ لے رہے ہیں ڈان کہتا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے وہ لوگ جان جائیں گے کہ تم ایک بہروپیا ہو ویسے بھی وہ تمہیں مار دیں گے کیونکہ ہم میں کمی ہے جس پر بہروپیا کہتا ہے کہ کمی تم میں ہیں مجھ میں نہیں تمہارے جنم سے پہلے ہی یہ سا پلین کیا جا رہا تھا کسی طرح ہم محل میں گزنا چاہتے تھے مگر یہ ممکن نہیں تھا پھر ہم نے ویگیان کا سہارہ لیا اور تمہیں باہر لانے کا پلین بنایا ہم نے تمہارے ڈین اے میں بدلاؤ کی وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں الگ بنایا اور باقی کا کام زورہ اور تم نے خود ہی کیا اب تمہاری جگہ میں اس محل میں جاؤں گا مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے اور میں ہی بوشے بدلوں گا سامراج جے کو ختم کر دوں گا اصلی کلیون کے ڈین اے کو چرانے کے لیے کئی سان لگے تھے جس سے میں بنا اب نینو بوٹس کا ٹرانسپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان کے گاؤں نہیں بڑھتے اور اس بہروپیا کے گاؤں بھر جاتے ہیں اب جب وہ ڈان کو لے جانے لگتے ہیں تو سامراج کے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس بہروپیا کو مار دیا جاتا ہے ڈرسک وہاں آتا ہے اور ہمیں پتہ جلتا ہے کہ دراصل ڈان دوارہ دیئے گئے اس چھوٹے ڈران بڈرپلائی سے وہ زورہ پر نظر رکھ رہے تھے یہ چھوٹا روبوٹ جب بھی محل سے باہر جاتا انہیں پتہ چل جاتا کہ ایمپائر کی ٹکنالوجی کہیں محل سے باہر استعمال ہو رہی ہے آسان شبدوں میں شروع سے ہی ڈرسک کی ان سب پر نظر دی بس وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اصلی ماسٹر مائن کو پکڑ سکے وہ بہت حیران تھے کتنے شادر دشمن ہیں ان کے اب زورہ کو پکڑ لیا جانا ہے اور ڈرسک ڈان سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا پیسلہ ڈے کرے گا جو پلحال میڈن سے واپسی کے سبر پر ہے ڈان رو رہا تھا کہتا ہے کہ آپ نے سنا نا کہ میں تو خود شکار ہوں ڈرسک کہتا ہے کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تم نے جو غلطی کی ہے اسے معاف کیا جا سکتا ہے مگر تم میں جو کمی ہے اس کا کوئی علاج نہیں اور دوستو یہی پر اس اپیسوڈ کا دی اینڈ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چینل کے ساتھ جڑے رہیے